شروع کر لے بھائی تیار دے جے میڈم شروع کر لے آوزباللہ منشتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام میڈیا کے ساتھی پریس کلپ کے عودداران کیامرمنٹ جرنلس السلام علیکم آج ہم نے یہ پریس کانفرنس جو ہے یہاں پریس کلپ میں اس کے ناقات کو رکھا ہے میں آج کویٹا آئی ہوں بلوچستان کی وزٹ پر اور آگے ہم نے بھی کلاب بھی جانا ہے اور مجھے منسٹری دی گئی ہے وفاقی حکومت کی اندر جو ذمہ داری ہے میری وہ پاورٹی الیوییشن اور سوشل سیسٹی جیسا کہ آپ جانتے ہیں تو اس کے بھی امور تھے جن کے حوالے سے میں نے یہاں آنا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کارلمنٹیرینز کی انفرمیشن سیکیٹری ہوں تو اس حوالے سے بھی جو میری ذمہ داریاں ہیں اسے بھی نبھانے کے حوالے سے میں اپنے ساتھیوں سے بھی ملی ہوں اور اب آپ لوگ جو انفرمیشن سے ریلیٹڈ ہے میڈیا کے ساتھی ان سے بھی ملاقات کا موقع ملا ہے آپ جانتے ہیں کہ ملک کے اندر جو حالات ہیں پچھلے چار برس جس شخص نے اس ملک پر حکمرانی کی وہ آج بہت باتیں کرتا ہے لیکن کوئی ایک بات پاکستان کے لیے چار برسوں میں اس نے حکومت میں رہ کر کیا کیا اس حوالے سے وہ نہیں کرتا آج دھنڈورہ پیٹتے ہوئے امران خان اپنی کرسی کے جانے کا رونا تو روتا ہے لیکن یہ نہیں بتاتا کہ اس نے پاکستان کی عوام کو کتنی جابز دیں کتنی لوگوں کو نوکریوں پہ رکھا یا کتنے گھر بنائے جو اس نے وعدہ کیا تھا یہ البتہ ہمیں پتا ہے کہ اس کا اپنا گھر اپنے ہی دور حکومت میں ریگولرائز ہوا اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کئی لوگوں کی چھتے چھن گئی ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جب وہ شخص حکومت میں آیا تو ایک سو دس یا ایک سو پندرہ کا ڈالر تھا لیکن جب وہ اس حکومت سے گیا یا اس کی حکومت ختم ہوئی جمہوری طریقے سے فارلمنٹ میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے تو اس وقت ڈالر کی قیمت ہنرین ایٹین نائن تھی اور اب یقینا جو مشکل ہیں اس ملک کو وہ آپ کے سامنے ہے آئی ایم ایف کے پاس نہ جانے کا دعویٰ کرتے کرتے آئی ایم ایف کے سامنے لیٹنے والا عمران خان آج بڑی بڑی باتیں کرتا ہے آئی ایم ایف کے پاس گئی ہیں پچھلی حکومتیں اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہیں لیکن وہ پچھلی حکومتیں ان شرائط کو مان کر آئی ایم ایف کے ساتھ اگریمنٹ کر کے آئی ہیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے دوہزار آٹھ میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کو اقتدار ملا صدر آصف علی زرداری صاحب جب اس ملک کے صدر بنے تو کیا اس ملک کو دشواریاں نہیں مواشی حالات اچھے تھے اس وقت پوری دنیا کے مواشی حالات خراب تھے اس وقت ڈالر جو تیل کی قیمت پر بیرل کتنے ڈالر کی یہ ریپورٹ کا حصہ اس وقت گلوبل ریسیشن اس وقت پوری دنیا کے جو موالک پہ اس وقت جوڑ کر بیٹھے تھے کہ کس طرح ہم اپنے اپنے ملک کو اس مشکل بک سے نکال سکتے ہیں لیکن این اس وقت صدر آصف علی زرداری صاحب شہید مہترمہ بینسی کوپلو ساہبار کی ایفیشن اور ان کے منصوبے کے کو پائی تکنیل تک پہنچایا کیونکہ پیر یزیر سپورٹ پروگرام کی شردتا بیٹھی صاحبہ کی جانتی تھی یہ دنی تلیم فراملی کو فائننچل اسسسٹنس دی جائے اور یہ پروگرام روکورو نے اپنی زندگی پر بڑھنا اس کو ایمیلیو میں بیٹھو سپارٹین اپنے دور 2008 اپنے دنیا ڈہمہ اس کے 2010 میں اس پروگرام کو پارلومی شکل دی پارلومی کا ایکٹ پاس کر کے اسے پارلومی شکل دی اور اس کو مضبوط دیا اس سب سے آج تک بھی پروگرام چل رہا ہے بے نصیب انکم سپارٹ لوگ بے نصیب کارڈ سے کئی خواہدین کو اپنی فائملیز کے لئے مدر بھی آج تقریباً 80 لاکھ فائملیز بے نصیب کارڈ کا فائزہ لے رہی ہیں اور ہمیں خوشی ہے اس بات کی یہ بیٹھو ساہبہ ساہو خواب پورا ہے ہمیں یقیناً یہ تکلیف ہوتی ہے بے کہ کتنی مہگائی بڑھ رہی ہیں اور آج ہی میں بات ہی بات کر رہی تھے کہ اگر صدر آسیب علی صداری صاحب 2008 میں شرید بی بی کے اس پروگرام کو آپ حقیقی جامانہ پہنٹے تو آج غریب زرین دھرانوں کا کیا ہوں یہ تو وہ سپورٹ ہے جس سے کہ وہ کچھ نہ کچھ حاصل کر رہے ہیں کوئی آسنا ان کے پاس ہے امید ہے ہی لیکن اگر یہ پروگرام نہ ہوتا تو آپ اندازہ لگائیں کہ ان دھرانوں کا اس مہتائی میں آج کے گورن میں کیا ہوتا تو جہاں جہاں حکومتوں کو معاشی طور پر مشکل خیصلے لے ہوتے ہیں وہاں حکومتوں کو اپنی موس جو بلدرم پوپلیشن ہے اس کا بھی سوچنا چاہیے اور سوچنا ہر عوامی حکومت کے اوپر لاسن ہو سا ہے پیپلز پارڈی کے عوامی حکومت نے اس پروگرام کا آغاز دیا اور کسی بھی باگ میں آنے والی حکومت میں یہ چھوڑک نہیں کی یہ وہ اس پانوم کو یا فتم کرے یا پروگرام کا پانک کرے اس پروگرام کو پوری دنیا نے ایکسیپٹ کیا بلکہ یونائیٹڈ نیشنز نے اس پروگرام کی کاریز کرتے ہوئے کہا کہ دیگر ممالک کو بھی ایسے سماجی تحفوز کی پروگرام کو شروع کرنا چاہیے اس کو ہمیں اس کی مثال جو ہے وہ لینی چاہیے تو ہمیں باہر ہی کہتے ہیں کہ ایشیا کے اطلاق اگر کوئی سوشل پروٹیکشن کا پروگرام کامیاب طریقے سے چل رہا ہے تو وہ پاکستان کا سوشل پروٹیکشن کا پروگرام ہے اس پہ ہم نے وزید اضافت بھی کیے ہیں اور وہ نے آپ کے دعنی کے حوالے سے سپورٹ لوگوں کو دینا اور وزید اس کو رقم کو بڑھانا اور کھانے کے حوالے سے جو پروگرام ہے اس کے حوالے سے بھی لوگوں کو مزید پیسے دے کر اس پروگرام کو اور آگے بڑھایا چاہتا ہے ورشستان کے اندر ہم نے لیتے ہیں کہ یہاں پر شروع کرتے ہیں یہ بہت سب سے بڑا سوگا ہے پانکستان کا رقمے کے دبا سے یہاں پر انورس پوپولیشن دنسٹی کا جو اشیو ہے اس کو رہنشنل سانائنس کمیشن کے جو نیا کمولا بنا تھا کویا درداری ساگ اور انورس پوپولیشن نیسٹی جو اس میں فیکٹور تھا کو بڑھا چاہتاں کے لئے اور اسی لئے وہ کی اپنی فیکٹر ہے نیشنل سانائنس کمیشن رمان کے نئے پرمیلہ کے لئے اور اسی سورتہال کو دیکھتے ہوئے اور میننسی رکم سپورٹ پروگرام کے پرمی کے پرمی سے چونکہ خواہدین کی ریجیسٹریشن کا عمل ہوتا رہے ہیں ان تک ان کا اتوائی سنٹرز پہ پہنچنا مشکل ہوتا ہے سنٹرز کی کلٹ ہی ہے ہمیں نئے سنٹرز ہی بنانے ہیں اور ہم اس کے کام کرنے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پچیس موبائل یونٹس دینے کا اعلان ہویا ہم پچیس موبائل یونٹس بولوچستان کو دیں گے تاکہ جو رو جن کے قلیم سنٹرز نہیں ہیں ان کے پاس بھی موبائل یونٹس بچاسیں پرائم مینسٹر شہباد شریف صاحب نے بھی آپ کو بتائے کہ بلوچستان کے حوالے سے پرائیورٹی جو ہے وہ بڑی واضح کی ہے بار وہ مادر بھی گرے ہیں انہوں نے وہاں بھی لوگوں سے بات کی اور پہلے کہ انہوں نے دنیا اگر پہلے سا بابار تک اس کی آواز نہیں پہنچ رہی تھی جسی وجہ سے اس دور میں نہ صرف فارمیمنٹ کے اندر بلکہ تو باکی کامینہ میں ہی بلوچستان کا ذکر تقریباً ہر کامینہ میں اس پر باہت ہوتی ہے اور ہم آگے پڑھیں گے تو بلوچستان کے بھائیوں کو بہنوں کو ساتھ لے کر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ میڈیا کے ساتھیوں کا بھی شکریہ آگا کرنا چاہتی ہوں میرا یہ پہلا انٹرانکشن ہے پرچہ میں پریس کے ساتھ اور پریس لف کے ساتھ اور میں میڈیا کے رول کو سرارتی ہوں کے آپ نے باوجود مشکلات کی کیونکہ جس قسم کی مشکلات آپ کی ہیں وہ بہت دیفرٹ مشکل میں سمجھ سکتا ہوں پاکستان اگر جیو پولیٹکل سٹریٹیجک لوکیشن پہ ہے تو بلوچستان پہ بہت سینسٹیف طریقے سے چیزوں کو فیس کر رہا ہے اور سینسٹیف طریقے سے لوکیشن لیکن سہارکیس یہ مرتب نہیں ہے کہ بلوچستان مسائل کو نہ سنا جائے بلوچستان کی میڈیوں کو نہ دیکھا جائے بلوچستان پہ جو میڈیا کا گناہ ہمارا یدھائی میں کام کرتے ہیں وہ بہت مشکل حالات میں کام کرتے ہیں کوئی چاہی کام کرتے ہیں میں نے ہمکے ساتھ یہ نام کیا ہے کوئیچا کی پریس لب کے لئے چیزوں کے لیے جیوان پڑھوٹوزنگاہی ساہب کی طرف سے ہم نے دس لاکھو میں کام کرتے ہیں اگر آپ کی بہت سکتے ہیں آپ کی اپنک ہے آپ کی اپنک ہے آپ کی اپنک ہے اور ان تمام چیزوں کے لئے اپنے سامنے کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ چھوٹا سائے ایک اپریسیشن کا اگر آپ سوال کرنا چاہے گے تو اگر آپ اس کے بات کرنا چاہے گے آپ سوال کی طرف اگر کچھ سوال ہو جائے تو پھر ہم اپنے سفر جو ایکل آتی ہے اگر آپ سوال کی بہت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہیں کو سب سے بڑا رکھے کے بار سے گروشستان ہے لیکن پھر ہم اپنے کیا بہت زیادہ ہے یہاں گستنسز میں بہت ہے کہ ایک جگہ سے اس جگہ دیویلپ میں اسے ساتھ سے نہیں ہے انفرسٹرکچر نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہے اللہ کرے گا انشاءاللہ اللہ یہ سارے چیزیں بھی ایک تسلسن رہا تو بنتی جائے گی لیکن جہاں آپ نے بینے سیٹھ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں جب آردس کے جی ملکل میں سمجھتے ہیں کہ اس زیادہ پر زیادہ چاہیے میں مشیل اس کی اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے ہم ڈائیڈامک رجسٹری شروع کر دی ایت کے بعد انشاءاللہ ہم ڈائیڈامک رجسٹری شروع کریں گے اور اس کا مقصر یہ ہی ہوگا کہ ہم اور مزید لوگوں کو اس پرگرام میں شامل کریں کیونکہ پہلے ہی پاسماندگی کا جو آدم ہے کو ہمیں پتا ہے اور اس پہ ہی کیونکہ مہنگائی ہے اور مہنگائی چار سالوں میں سنامی تو آیا سو آیا لیکن اب جو مشکل فیصلے ان کے بروقت فیصلے نہ لینے یا ان کے خلق انگریمنٹس کی وجہ سے یا جو بھی ہے میں ہم ان کی طرح ماضی ماضی نہیں کھیلیں گے ہم نے آگے دیکھنا تو ہم جو کچھ کر سکیں گے اس پاسیل وقت میں وہ صرف ہم سیدھی زمین کریں گے اس کے لئے آپ کا طاقت ہے بلکل میں نے آپ سے کام رہا کہ جی جو لوگ اپنی کار کرتے ہی نہیں بتا دیں آج وہ باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن چار سال کی تو ایک بات نہیں ہے چار سال میں سے پاکستان کی تعلیم نہیں ہے ایسے معلوم ہو رہا کہ جو کزشتہ چار سادوں میں جو بڑے بڑے دعوے کرنے وعدہ ایک شخص جو اب ثابق وزیراعظم ہے جس کو ثابق اپنے ساتھ اچھا نہیں لگ رہا لیکن جو ان کے پر خیل کرتے ہیں آرککل نائنٹی پائی میں کانسی کو آرککل نائنٹی پائی میں کانسی کو آئین کرتے ہیں اس میں نو کانفیڈنس لکھا ہوا ہے نو کانفیڈنس کے ذریعے جب وہی طریقے سے حکومت کا خاتم ہو گیا آپ اس کو چاہیئے کہ وہ ٹھیک ہے آپ کو حکومت آئی ہے اس کو آپ کے پارلمنٹ میں بتائے کہ کہاں غلط ہے کیا نہیں ہونا چاہیئے کیا ہونا چاہیئے بجائے اس کے وہ شخص آج بھی صرف اپنا رونا رو رہا ہے کہ مجھے نکالا گیا ہوئی مجھ سے کچھ اچھی نہیں آپ لگ رہا ہے کہ صحافت سے آپ تفترانہ رشتا ہے اس ملک کے اندر جب شہیئے مہدرمہ بے نصیر برنو سانوہ کے سترہ مہینے کی حکومت وہ غیر جمہوری طریقے سے اٹھایا گیا پھر تین پونے تین سالوں کی حکومت کو لوگ ایک اور پھر اٹھایا گیا پھر مشرف نے جس طریقے سے قبضہ کیا اس ملک کے جمہوری نظام کے اوپر اور جس طریقے سے اس طرف کی حکومت کو نکالا گیا عمران خان نے اس مشرف کو نفرینڈپ پہ پھوٹ دیا تھا تو عمران خان کی اوپر وہ تمام گناہ کہنے یا جنب کہنے آئٹ ہونے چاہیئے جو جنرل مشرف پہ ہوئے کیونکہ مذبوب کرنے بعدا اس ڈیٹریٹر کو عمران خان بھی تھا اور سب سے آگے تھا کی کہ ایک بات دوسری بات یہ میں آپ سے کرنا جاؤں گی کہ میں گائی میں پچھلی ہوتور والے ہمارے ڈائلوگ کبھی ہو بھی نہیں سکتے کیونکہ ان کا تعلق نہیں تھا عوام سے ان کو اسی لئے سیلیکٹڈ کہا جاتا اب وہ سیلیکٹڈ سے ہی والی چیز سے ہی لڑ دیں کیونکہ عوام سے تو ان کا کبھی کوئی ناتا رشتہ تھا ہی ہے عمران خان نے بڑے بابام کے دور یہ کہا کہ جی میں آلو اور ٹرمائٹر کے لئے تو وزیراعظم بنا رہا ہوں وہ آج پتا چلا ہے کوشہ خانے کے لئے بنا رہا ہوں وہ تو آج پتا چلا ہے کہ وہ فرابوگی کے لئے وزیراعظم بنا رہا ہوں تو وہ عوام کے لئے تو بنا رہا ہوں اور یہی بچا ہے کہ ان کے جو ایک درجن وزیر جب حکومت میں تھے تو روز آکے کہتے تھے بہشت تو سب اچھی ہے سارے انڈکیٹرز موشی اچھے ہیں میں تو نہیں کہہ رہی نا یہ تو آگروں کو نے لکھا بھی ہوگا سنا بھی ہوگا کہ سارے موشی انڈکیٹرز اچھے ہیں کہاں نے مہنگائی وہ فرانہ ملک دیکھ لو وہ فرانہ ملک دیکھ لو کہ ہم کو ہی ملک نہیں دیکھیں گے ہم کا ملک اور یہی بچائے کہ جو اکلیمت آئیمیت کے ساتھ وہ جو کرتا ہے حالانکہ اس کی شرائط اب بہت سب کی بات کوئی نکلتی ہے تو عمران خان کے ساری بات آ جاتی ہے لیکن آپ کو جواب نہیں دیتا اب وہ کچھ کہتا نہیں ہے ایک زمانے میں تو جن مردی والوں کے آج وہ خلاف ہیں ان کی تعریفیں کرنے نہیں چھتا تھا کہتا تھا ان سے بیسٹ کوئی نہیں ہے یہ اس کا بیان میرا بیان نہیں ہے لیکن صرف ایک زدی آدمی کی چھتی نہیں جب اونی طریق سے گئی اس کو لگا اچھا ملک میں یہ بھی ہو سکتا ہے مجھے تو لگتا تھا کہ صرف اونی کی وجہ سے میں جو وزیراعظم بن سکتا ہوں اور وہ ہی چھتی جب میرے اپاس نہیں ہوگی تو کیا وہ اس کو لگتا تھا اس کے پاس ہو یاد تو ایک امبائر کی اونی ہم یہ کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ادارے آئیں ہیں اور جو کون کا کام وہ ادارے اپنا کام کمتے رہے ہیں اپنے دارے کے اندر رہتے ہیں اپنا وہ جو اوت ہوتھ ہوتھاتے ہیں وہ کام کرتے رہیں گے کام کریں گے کام کریں گے کام کریں گے مسائل ایسے کم نہیں ہوتے اگر ایک شخص اپنا وقت ہی فائدہ دیکھیں آپ کو دور کی بات سوچ نہیں اگر آپ نے بات کی مہنائی کی آپ جو فیصلے لیے جا رہے ہیں وہ یہ ہی لینے کیوں پڑھیں گے کیونکہ جو حالات تھے اگر ہمیں شوق نہیں تھا کیا کہ اقتدار سمبھائے اتنا بڑا کام کرنے کے لیے آپ ہی سوچتے ہوگے چار سال کا گند تھا انہوں نے کیوں اپنے سوچتے ہوگے ہم نے اپنے زمین اپنے اقتدار کی خاتم نہیں ہے ملک کی خاتم نہیں ہے اگر جو اہدا جو نمبر ہمارے سامنے آئے اگر ہم وہ دیکھ کے میں آپ کو یہ خلفن کہتے ہوں کہ اگر یہ اقتدار بھی یہ مجھ پوری اپنے گروہ میں نہیں ہوتے تو ملک کا بہت بڑا مکسان ہے ملک کو ملک کو میں نے آپ سے کام رہا کہ جو لوگ اپنی کار کرتے ہی نہیں بتا رہے آج وہ باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن چار سال کی تو یہ بات ہے چار سال میں سے پاکستان کی تعلیم رکھیں ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ جو کزشتہ چار سالوں میں جو بڑے بڑے دعوے کرنے والا ایک شخص جو اب ثابت وزیراعظم ہے جس کو ثابت اپنے ساتھ اچھا نہیں لگتا لیکن جو اندر میں محفی کرتے ہیں article 95 میں جس میں نو کارفیڈنس لکھا ہو نو کارفیڈنس کے ذریعے جب بڑی طریقے سے حکومت کا خاتم ہو دیا اب اس کو چاہیے کہ وہ ٹھیک ہے آپ کو حکومت آئی ہے اس کو آپ کے فارلمنٹ میں بتائیں کہ کہاں غلط ہے کیا نہیں ہونا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے بجائے اس کے وہ شخص آج بھی صرف اپنا رونا رو رہا ہے کہ مجھے نکالا گیا ہوئے مجھ سے کچھ چھوئے آپ لگ رہے ہیں کہ صحافت سے آپ کو درانہ رشتا ہے ایک سمورک کے اندر جب شہید مردمہ بن نصیب قرنو سالا کے سترہ مہینے کی حکومت وہ گئے جمہوری طریقے سے اٹھایا گیا پھر تین کونے تین سالوں کی حکومت کو دو پر کل اٹھایا گیا پھر مشرف نے جس طریقے سے قبضہ کیا جمہوری نظام کے اوپر اور جس طریقے سے اس طریقے کی حکومت کو نکالا گیا عمران خان نے تو اس مشرف کو ریفرائیڈا پر اٹھایا تو عمران خان کے اوپر وہ تمام گناہ کہنے یا جنب کہنے آئیک ہونے چاہیے جو جنرل مشرف پر ہو کیونکہ مضبوب کرنے والا اس ڈکٹیٹر کو عمران خان بھی تھا اور سب سے آگے تھے ٹھیک ہے ایک بات دوسری بات یہ میں آپ سے کرنا جاؤں گی کہ میں گائی میں جو اس سے میں بالکل میں پچھلی حکومت والے ہمارے گائی لوگ کبھی ہو بھی نہیں سکتے کیونکہ ان کا تعلق نہیں تھا ان کو اسی لئے سیلیکٹڈ کہا جاتا اب وہ سیلیکٹڈ سے ہی والی چیز سے ہی لڑ دیں کیونکہ عوام سے تو ان کا کبھی کوئی ناتا رشتہ آئی ہے عمران خان نے بڑے بابان کے دور یہ کہا کہ جی میں آلو اور ٹرمائٹر کے لئے تو وزیر آسف بنا لوں وہ آج پتا چلا ہے وہ اوشے خانے کے لئے بنا بنا لوں وہ تو آج پتا چلا ہے کہ وہ فرابوکی کے لئے وزیر آسف بنا لوں تو وہ عوام کے لئے تو بنا لوں اور یہی بچا ہے کہ ان کے جو ایک درجن وزیر جب حکومت میں تھے تو روز آکے کہتے تھے بہتشت طوصہ اچھی ہے سارے اینڈکیٹرز موشی اچھے ہیں میں تو نہیں کہہ رہی نا کہ تو آگے لوگوں نے لکھا بھی ہو گا اور سنا بھی ہو گا کہ سارے موشی اینڈکیٹرز اچھی ہیں کہاں نے مہ گائی وہ فلانا ملک دیکھ لو وہ فتا کہ ہم کو ہی ملک نہیں رکھی گیا ہم کا ملک ہم کو ہی ملک نہیں رکھی گا ہم کو ملک نہیں رکھی گیا اور یہی بجائے کہ جو اکریمنٹ آئیمیٹ کے ساتھ کو جھو کرتا ہے حالانکہ اس کی شرائع بہت 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 ہوا ہے اب بہت سب کی واقعی کوئی لکتی ہے تو عمران خان کے ساری بات آ جاتے ہیں لیکن اب وہ جواب نہیں دیتا اب وہ کچھ کہتا نہیں ہے ایک زمانے میں تو جن مردی والوں کے آج وہ خلاف ہے ان کی تعریفیں کرنے نہیں ہمتا تھا کہتا تھا ان سے بیسٹ کوئی نہیں ہے یہ اس کا بیان ہے میرا بیان نہیں ہے لیکن صرف ایک زدی آدمی کی چوشتی نہیں جب اونی طریق سے گئی اس کو لگا جب ان کو یہ بھی ہو سکتا ہے مجھے تو لگتا کہ صرف اونی کی وجہ سے میں جو وزیراعظم بن سکتا ہوں اور وہ ہی چھوگی جب میرے اپاس نہیں ہوگی تو یاد اس کو لگتا ہے کہ ان کو اس کے پاس ہوگی یاد تو ایک ہموائیر کی اونی کا سکتر کیا کرتا ہوں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اندارے آئیں ہیں اور جو اون کا کام ہیں وہ اندارے اپنا کام کرتے رہے گے اپنے گائرے کے اندر رہے گے اپنا جو اوٹ ہوتھ ہوتھاتے ہیں اس کوٹھ کے مطابق ہیں وہ کام کرتے رہیں گے کانسٹیٹوٹسکل طریقے سے کرتے رہیں گے اس کوٹھ کے مسائل چاہے اتنے ہوتے ہیں اس کو کوٹھ ہوتے چلے جائے مسائل ایسے پب نہیں ہوتے گئے اگر ایک شخص اپنا وقت ہی فائدہ دیکھے آپ کو دور کی بات سوچنے ہیں اب یہ آپ نے بات کی مہنگائی کی آپ جو فیصلے لیے جا رہے گے وہ یہی لینے کیوں پڑھے گے کیونکہ جو حراب تھے اگر ہمیں شوق نہیں تھا کہ ہمیں اقتدار سمبھائے گے اتنا بڑا کام کرنے کے لیے آپ ہی سوچتے ہوگے کہ بھئیے چار سال کا گندھ ہے انہوں نے کیوں اپنے سمبھائے گے ہم نے اپنے سمبھیں اپنے اقتدار کی خاتم نہیں ہے ملک کی خاتم نہیں ہے اگر جو نمبرز ہمارے سامنے آئے اگر ہم وہ دیکھ کے میں آپ کو یہ خلفاً کہتی ہوں کہ اگر یہ اقتدار یہ وجہ پوری ہے ہم اپنے گلے میں نہیں ہوتے تو ملک کا بہت بڑا بہت سامنے ملک کو پیسوں سے زیادہ بڑی ہے چار سال کا لیتا سامنے میرے بھئی میں کہلوں کہ اس میں تو 500 500 500 600 500 500 500 500 500 500 500 500 اور تکلیف بہت ہے کسی لیے اس فجل کے اندر کچھ ایسی ریلیف آرائن کی گئی جو کہ بہت ضروری کیسے فارمنگ سیکٹر ہو، اپنے کلچر کی مدرے، سیلز کی مدرے، ٹریکٹرز کی مدرے، آپ کی جو کیا کہنے اسے جو فرجلائزر کو جو ٹیکسیشن کا عمل ہے جہاں جہاں ریلیف دے سکے ہیں ریلیف بھی ہے اس کی تفصیلات جو ہیں وہ آنکھوں ساتھ نہیں آپ کے پاس ہیں اس کے علاوہ ٹارگیٹڈ سبسیدی، اٹھائیس بلین کی ٹارگیٹڈ سبسیدی بھی نسی رنگ سپورٹ پروگرام کا جو بیچا ہے اور اس کے مستحقین کو بہلے ہی جو رقم مل رہی تھی اس کے دوہزار کا اضافہ کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ ان دروں کو جو لوگ اس پروگرام میں کو کے شامل نہیں ہیں لیکن چالیس ازار سے کم اپنی آمدنی ہے ان کو واپر دیا گیا کہ وہ ساتھ آٹھ چھے پر اپنے سی این آئی سی نمبر دیجے اور اس پروگرام کے کس تارگیٹڈ سبسیدی سے سفائیدہ اٹھا سکیں ابھی بھی 48 بلین کی رکم پھر سے تارگیٹڈ سبسیدی کی اسی جو آپ بات کلے نا پیٹھوٹیزر اور اٹھائی ان کو اضافہ کی باتے ہیں لیکن تارگیٹڈ سبسیدی کمس کا اس پوپولیشن کو مل رہی ہے جو موسٹ ولیرپل پوپولیشن ہم بلین کیٹھ سبسیدی اس وقت دے نہیں سکتے کیونکہ بلین کیٹھ سبسیدی سے ٹارگیٹڈ سبسیدی والا بہت سفر کرتا ہے اس کو فوکس کرنا اس وقت بہت ضروری ہے اور کوئی ایمیسٹی سکین نہیں ہے جو کچھلے گورے میں بہت زیادہ دی گئے کوئی ایمیسٹی پروپٹی اویڈر مافیا سے موسٹوک نہیں کیا جارا یہاں پر جو ضروری اضافے ہیں وہ کرنے کے بعد اس کا جو بکترین اثر موسٹ ولریبل پوپولیشن پر اس کو اڈریس کیا جا رہا ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ کرٹی گولی یہ کرٹی گولی اس اکرسی کوچھی نہیں لگتے لیکن اس کرٹی گولی سے پہتری آنے کی بہت گہری امید نے رہا ہے اور یہ بلوچستان کے لیے مزید جو ریلیف ہے اس کے انانسمنٹ ہونے چاہے ہیں جو کچھ انانسمنٹ بھی ہے اس کرٹی منٹیشن جو ہے وہ ہم اس کر فالو اپ رکھیں گے لیکن آپ سے گزارش ہوگی کہ بطور صاحب آپ ہماری جنمائیں فرمائیں گے تو ہمیں خوشی ہوگی کیونکہ بلوچستان میں جتنا عوام اسٹے کے اتنا صافتی اگر آپ نے قواب میں ہے چھولے آپ کے بھی جلتے ہیں ہر اپنے بھی جانا ہوتا ہے دھر سے آپ کو بھی یہ سودے کی ملتی ہے تو اس میں آپ بھی دیکھتے ہیں کہ جو کمایا ہے وہ کہاں کس طرح لگ رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ مرموم ریج کا بھی علاق اس کو پر دیکھتے ہیں حکومت نے پرچھ ستار ربین مرموم ریج کرتی بھی پہلے اور اب شباشری صاحب سے بھی مطور پرائی منسٹر اس کا اعناق کیا ہے تو یہ آپ کو تمسکم یہ دکھاتے ہیں کہ جو سب حکومت کر لیں ان کو اگراف تو ہے وہ کچھ نہ کچھ تو پرتے نظر آ رہے ہیں آپ کو پچھلے اپر آنکھ تو بھی امار نے کو تیار نہیں دی کہ اس بول میں مہتائی ہوگا کہ میں بہنگائی ہے کی طرح بہنگائی ہے اور کوئی کہتے ہیں کہ اب بہنگائی ہے تو درو ہوتی کہ بچھ رہے تو روٹی کھائے اسے باتیں ایک مناسب نہیں ہوتی کھائے اسے باتیں ایک مناسب نہیں ہوتی کھائے مرموم روستان کے عوال اچھے جائے اور پہنکا پانی کا سوال ہے آپ کے سوال آ کے لکھ میں وہ کی کچھ مجھے بات کرتا نہیں ہے کیونکہ میں بڑاوٹ ہوں سامانزلے سے اور میں بھی وہ کچھ بھی کیا بات 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 گاڑتیا ہے تو تے لہنگ دے سے میں آپ کو بتاؤں کہ پانی کا واقعی بواگ نہیں ہے پانی کی بلت ہی ہے بہت بڑی بلت ہی جو پاکستان نے قیس کیا ہے پاکستان کے اندر مقال روٹی پارٹو کی اندر اور اس کی اندر کتنا سندھ کو ملنا ہے کتنا پنجاب کو ملنا ہے کتنا برجستان کو ملنا ہے کتنا بخواں کو ملنا ہے وہ درج ہے اور اسی اقارڈ کے اندر جو اندر سسٹم آرورٹی ہے اسے ہم ارسا کہتے ہیں اس کا قیام عمل کے آئے ارسا کا قام یہ تھا کہ وارٹ اقارڈ کے اندر جو الکیشن اس کو انشور کر ارسا نے اپنا کام دہیم کیا۔ ارسا نے کوئی ایک نیا سسٹم کوئی نیا طریقہ لکھا رہی ہے۔ ہماری آج کی یہ ڈیمان ہے اور ہماری یہ ڈیمان ہے اس لیے ہونی چاہیے کیونکہ ایک اکورڈ موجود ہے۔ قتل نظر اس کی کہ پنکلز پارٹی اس کو اکمت بھی نہیں کی جب یہ اکورڈ آیا اور پنکلز پارٹی کو ریزیویشنز لے لیے۔ انہوں نے کہا کہ ایک اکورڈ آ گیا ہے جس پر اس پر کی اکورٹیز کے دستاقت ہے۔ ارسا اس کا اقرام کرنا ہمارے کی ضروری ہے۔ اب پارٹیو ہوں کی انگر جو بانڈا الانویشن مستمر ہے۔ 10 ڈیلیز، جو ہیں وہ ہیسٹورک ڈیوشنیز، اگر آپ کی تصریک وجہاتی کی عبادت کی جانتی تیوڑیس سے دیکھ کر، 1977 سے 1985 کی جس پر اس پر پر پیس کر کر، 10 ڈیلیز کا حساب لگا کر اس پارٹیو کی کا الانویشن قضی ہے۔ اب وہ سب چیزیں بھوٹری عرصہ جس کے لیے عرصہ کا قیام عمل میں آیا ہو تو سب سے پہلا سوال تو عرصہ سے ہوتا ہے کہ آپ نے اپورٹ کی وائلیشن کو کیوں نہیں روکا پہلی بات دوسرے بات ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو درد کو سمجھنے کے لیے اگر میں بلوچستان کا درد سمجھتی ہوں تو بلوچستان بھی میرا درد سمجھتی ہم سارا ارزاق ایک اور سمجھ کو نہیں دے سکتے کہ وہاں پہ ساؤ پنجاب میں پانی نہیں تو یہ تو ایسا مسئلہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے درد کو سمجھنے کے لیے اور ہمارا اس وقت سب سے بڑا مطالبہ ہے یہ ہے کہ 1919-1 کا Border Accord implement ہو جو انڈلز ریوار سسٹم آخرٹی جس کا نام سرسا جو اس وقت کی ایمپلیمنٹیشن کے لیے بانتی اس کی ایمپلیمنٹیشن سے کوئی یقین نہیں ہے اور میں آسکر ساتھ مل کے ہی مطالبہ کرنے کو دیان کیونکہ اس سے ہمارا سب کرنا ہے یہ جو ہماری بیچ میں پانی کے اوپر میسندسٹیننگ سے ختم ہوگی ہے اور کوئی کسی کا حق نہیں لے گا ہاں کچھ شکایت سے ان کو ضرور ہے جس پر ہم بھی کہتے ہیں کہ آپ پانی کو نہ پیں جہاں جہاں سے پانی چھوڑا جاتا ہے وہاں پانی نہ پیں تاکہ پتا چلے کہ پانی کتنا آنا چاہیے تھا کتنا آ رہا ہے اور کتنا مزید ملنا چاہیے کسی نہیں باتیں یہ ہو جائیں گی تو میرا خیال ہے بہت ہکتا میں نے کہتے ہیں پوری طرح سے مستان ہوگا کیونکہ یقیناً کلک ہے کلائیمنٹ چینج ہے حقیقت ہے بہت 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 دین ہو رہا ہے تو پانی کی کلک تو فیس کریں گے لیکن جو مل رہا ہے وہ تو پورا ملے اگر شوٹیج ہے تو شوٹیج میں شیئر کرنا ہے اگر پانی ہے تو پانی الگیشن کے ساپ سے ملنا چاہیے یہ سادے مطالبات ہیں اور یہ جو لوگ گنڈورا پیٹ کے کہتے ہیں کہ فلانا یہ کر رہا ہے پرانا نہیں یہ وہ کرتے ہیں جو آپ سے حقیقت چھپائے ہیں میں آج آپ کی طرح سے کہتی ہوں کہ اس آپ کو نائنٹین نائنٹی وان کا وارٹل اپورڈ امپلیمنٹ کرانا لازم اور اس کے لئے میں تل بھی ارمان کرتی ہوں میں آج بھی ارمان کرتی ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارا یہ مسئلہ پانی مشاہرت اور جو ہمارے اندر ایک دوسرے کی درد کو سمجھنا ہے اس سے خطب ہوگا کیونکہ جب جب اپٹیٹر آیا ہے اس نے پانی پہ چھڑا کر آیا ہے اور جب جب ہماری لوگ آئے ہیں انہوں نے ان چیزوں پورڈور کیا انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ کچھ اچھا صاحب